اور سوامی جی اب ضروری یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سوالوں کو شامل کر لیا جائے تو آپ کی اجازت کے ساتھ پہلا سوال رینو کا ہے بیس سال کی ہیں وہ اور پچھلے تین مہینے سے لگاتا اور ان کے سر میں درد بنا ہوا ہے تو یوگ سے اس سردرد سے ان کو کیسے نجات ملے گی سر میں درد کے لیے ایک تو انولوم بلوم اور بھرامری ادگیز جو ہماری یوگینی بہنے کر رہی ہیں سٹوڈیو میں وہ کریں شیطری شیط کاری بھی کریں کپ کونڈ ہوتا نہیں کرنا سیر شاہ سن سروانگ آسن بھی جو میں نے کیا اس کے لیے اچھا ہے اور بادام روگن ناک میں ڈالے جو نسے یہاں پر کر رہے ہیں یہ بادام روگن سے کریں یہ بادام روگن کا جو نسے ہے نا یہ بڑا جبردست ہوتا ہے اور میدھا وٹی لے لے سوہے سام دو دو گولی بہت ہی زیادہ ہو تو ایک ایک گولی خالی پیٹ میموری گریٹ کے بھی لے لے اشوگندہ رسٹے سارا سواتر رسٹے یا میدھا کوات بھی پیلا دیتے ہیں میدھا اسٹی سے اہون کرا دیتے ہیں میدھا اسٹی سے مستش کے لیے اہون مدھو اسٹی سے ڈیکٹریز کے لیے بات اپیت کفہشٹی بات پیت کف کے لیے ہارٹ کے لیے ہرہنشٹی سے ایسے جس کی ایمینیٹی لوہ ہے اس کو ایمینوگریٹ سے اور پرانیشٹی سے اہون کرا کر کے بھی ہم نے روگ مٹا ہے تو یہ اونکار دھیان گائتری دھیان یہ اپائے ہیں سردرد کے لیے سردرد مائیگرین پین اور اندر سے نسے کمجور ہو جاتے ہیں تو پارکنسنز آلزائی میں ڈیمنسی ہو جاتا ہے تو پھر بس وہ اتنا اور کر لیں میدھاوٹی میموگریٹ کے ساتھ نیوروگریٹ اور اومیگا بھی اور لینا شروع کر گئے تو یہ مستش کے اور دوسرے اپدروں بھی دور ہو جاتے ہیں لمبے سمیں تک سردرد ہونے سے دوسرے برین ڈیسورڈرس بھی ہو جاتے ہیں اگلا پرشنہ اپنے لیجئے اور انہوں تو سوست ہوئی جائے سوامی جی اگلا سوال ہرشت کا ہے بیٹے کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں بیٹے کی آنکھ میں ریٹینہ دھیرے دھیرے سوکتا جا رہا ہے جس کارنٹ ویجن بھی کم ہو رہا ہے تو کیا اپائے کریں تو ہرشت کے لیے اور سوامی جی ریٹینہ سوکتا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے آنکھوں میں جو ڈرائنے سے وہ بہت بڑھ گئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹینہ سوکنے کا کیا مطلب ہوا دیکھو یہ بلڈ سیکولیشن کم ہو جاتا ہے آنکھوں کے پوشک تتوں کی کمی پڑ جاتی ہے جو ابھی تک گیا تباکی تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کیا کمی ہو گئی دونوں ہاتھوں میں یہ پوائنٹ دبائیں انولوم ملوم کریں یہ پوائنٹ دبائیں اکشی ترپن کر لیں اکشی ترپن نہیں کر پائیں تو مہا ترپلا گریت کی پانچ پانچ بودھ آنکھ میں ہی ڈال لیں اور مہا ترپلا گریت دودھ میں ڈال کر کے پیلیں آئی گریت چھوٹے بچہ ہے تو ایک ایک اور بڑا بچہ ہے تو مہانے پاس سال تک کا بچہ ہے تو ایک ایک اور دس بارہ سال سے اوپر کا بچہ ہے تو دو دو گولی صبح ہم دے دیں صبح اٹھتے ہیں یہ گولی تو کھالی پیٹی دے سکتے ہیں آئی گریت لینے سے سوم میں آنکھوں میں ڈرپ ڈال دیں اس سے ریٹینا کی کورنیا کی میکولر ڈیجنریشن کی اور جہاں رتوندھی کی ریٹیناٹی سپگمنٹوسا کی اور گلوکومہ کی آنکھ کا پریشر بڑھ گیا اس کی نظر کی کمجوری چسمہ یہ سب ہرشت کے ساتھ ساتھ سب کے لئے بتا دیا ہے یہ جن کا بھی پرشن ہے بچوں کو بڑوں کو کسی کو بھی آنکھ کی پروبلم ہے الوپیتھی میں نے دراصل کیا ہے یہ سب موڈرن میڈیکل سائنس میں یہ جھوٹ پھیلا دیا گئے کہ آنکھ کی ایک بار شکتی کھشن ہو گئی کان کی ہارٹ کی لیور کی کھنی کی برین کی نس ناڑیوں کی تو دوبارہ سے آپ اس کو پائے نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو اپنا کسٹمر بیس کنجیور بیس بڑھانا تھا ہم لوگوں کو اپ بھوکتا نہیں مانتے ان کو بھگوان کا انشوانتے اس لئے ان کو بتا رہے ہیں کہ آو یوگا ارود کو اپنا آو خویاوہ بال خوئی بھی شکتی خوئی بھی درشتی آنکھوں کی پاؤ جو آپ آئے بتایا ہے اور تھوڑا گھاس کے اوپر ننگے چلیں گے تھوڑا تراتک بھی کرلیں گے سوامی جی مجھے لگتا ہے ان کے ماتا پتا نے ان کا نام رامدیو آپ کے نام پر ہی رکھا ہے بہت کم نام ہے میرے نام کے تو بہت دینوں میں اپنا نام سن کے بڑی خوشی ہے رامدیو شرمہ جی کو پرنام لیور میں سوجن ہے کھالے پیٹ پرنرنواری منڈور لے کھانے کے بعد لیور گریٹ کھالے اور پرنرنواری اسٹ پیلے اور یہ پوائنٹ بھی دبا لے اور مٹی پٹی اور تھنڈا گرم سیکھ جو پیٹ کے اوپر کاراتے اس کو کر لے تو رامدیو شرمہ جی کی ماتا جی پوری اچھے ہو جائیں گے اور سچ میں یہ پڑے آتھ ہو چیز ہے یہ تو پھلے لیور میں سوجن پھر پیٹی لیور پھر لیور سیروسیس لیور فیلیر پھر لیور ٹرانسپلانٹ پھر مو یہ ایک سیکوینس ہے ہم نے ایسے کرونوں لوگوں کو بچائی دیا ٹی وی کے ماتھیم سے لیو گریٹ کھالے پیٹ لیوامریت کھانے کے بعد کھلا کر سوجن ہو تو پنرنوار آدھی منڈور اور پنرنواریشت بھی دے دیتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتیں بھومی آمنا پنرنوار مکوئی اسی کا تھریش جوز پلا دیتے ہیں ترانت سوزن ٹھیک ہو جاتی ہے پنرنوار تو کیسا بھی سوزن ہو پنرنوار اور ساتھ میں گو خرور پلا دو وارٹر ٹینشن بھی ہو گیا ہو سرین میں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اگلا پرشن آپ لے لیجیے سوامی جی آپ لوگوں سے بہت گھرے رہتے ہیں اس لئے شاید آپ کو رام دیو نام کم نظر آیا مجھے تو ہر دو قدم پر دیکھ جاتا ہے کہیں رام دیو ڈھابا کہیں رام دیو مسالے والے کہیں اور کوئی رام دیو ہر طرف ہمیں نظر آتے رہتے ہیں بہرحال اچھا ہے تو سوامی جی اب ذرا ہم کائرکرم کے اگلے پڑاو کی طرف چلتے ہیں تو سوامی جی آج کے نسخے میں کیا ہے اور روج دودھ میں حلدی بھی پینا بہت جروری ہے دودھ میں حلدی پیئیں دودھ میں حلدی پی لیتے ہیں اور یہ دودھ میں حلدی یہ گولڈن لٹے یہ گولڈن ملک اور حلدی کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی ڈال دیتے ہیں تو ادرک کا تو چھوٹا ایسی ہلکا سا تھوڑا کوٹ کر کے اس کو ڈال دینا تو یہ بہت اچھا رہتا ہے اور کسی کے پاس تھوڑا پیسی کا پربند ہو تو تھوڑا کیسر بھی ڈال دینا تو پھر تو کیا مجھا جاتا ہے اور اس میں تھوڑا اشوگندہ شتاور سفید مسلی یہ تھوڑی سی اشوگندہ تھوڑا سا ستا ہوئے ایک دو گرام باس اور اشوگندہ شتاور سفید مسلی یہ پہلے امیر لوگ کھایا کرتے اس میں طاقت بہت ہوتی ہے اور اس میں پھر اوپر سے تھوڑا خجور کھا لیں ہم نے تو خجور کا اج کل یہ صرف بھی بنا دیا ہے اور ہنی ڈال کر کے لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سلاجی طور پر لا دیتے ہیں تو یہ تو سوپر ایمیلیٹی بڑھ جاتی ہے سوپر ایمیلیٹی یہ اور پھر یہ کارڈہ جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا مولیٹھی کالی مرچ لوگ نیم اور حلدی ادرک تلسی اور یہ گلوئے کا کارڈہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو گرام لے لیں گلوئے تھوڑی زیادہ لے لیں گلوئے تو ایک بلند کی لے سکتے ہیں اور سب کا یہ کارڈہ بنا کر کے پی لیتے ہیں اور جن کو یہ کارڈہ نہ ملے تو سوہ ساری کارڈہ تو ملتا ہے دیوے پہ تو ملتا ہے اسی کو پی لیا کریں اور یہ ڈرائی فروٹ اور انکوریت بھگو کر کے جو پی لیتے ہیں اس سے بھی ایمیلیٹی ہماری بڑھتی ہے جتنی بھی نیچرل چیزیں گلوئے گھنوٹی گلوئے آنولہ الیویرہ کا جوس یہ جتنی بھی نیچرل چیزیں تلسی سردی میں سوک گئی تھی واپس دیکھو اب اس پر انکورن پھوٹ گئے ہیں پتے بھی آگئے منجری بھی آگئی ہے اور صبح اٹھ کر کے سنکھ بجائے کرو سنکھ ناد ہو یوگ کا نیناد ہو بہت بہت دھنیواد آپ ایسے ہی لوگوں کی ایمیلیٹی بڑھاتے ہیں لوگوں کو نیروگ روز بناتے ہیں اب چار کے بعد آپ کو سمچاری بھی بتانے ہوتے ہیں تو بہت بہت دھنیواد کل پھر میں لیں گے اور پورے دیش کو روگ مقت اور سب پرکار کے نشوں سے مقت بنا کر کے سوست یوگی نیروگی اپیوگی بڑھائے گے دھنیواد پرنامت شکریہ سوامی جی پرنام بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ